السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل میں ہوں فوزی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوزی ڈیلی لائی فلوگ آج میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی جو ویڈیو میں نے پہلے شیئر کی تھی اس کا میں پارٹ ٹو شوٹ کر رہی ہوں جس میں پارٹ ون نہیں دیکھا پہلے وہ دیکھ لے پھر اس میں مزید ڈیٹیل ہے ہاستل کی اور پارٹ ٹو آپ کے سامنے پھر یہ ہے اچھا یہ کچھ ویوز ہیں جو ہاستل کے آپ کو بیک سائٹ سے اور فرنڈ سے میں نے کیپچر کیے تھے تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اچھا ہاستل کی پیمنٹ اور جو سب کچھ باتیں تھیں وہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی اور ایڈمیشن کے لیے آپ کو فارے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ روم ٹور بھی شیئر کروں گی کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی رومز کیسے ہوتے ہیں اچھا راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے جو ہاستل ہے اس میں آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا فورٹ سیٹر سنگل بھی اور ڈبل بھی اور اس طرح مطلب جتنے بھی فرنڈز رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے زبردستی اور یہ جو ہے وہ ٹریک کے رات کو جو ہے لائٹ وغیرہ لگی بھی ہوتی تھی اور کھانا کھانے کے بعد ہم اس ریک پہ ہوتے تھے ایک گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پھر نو بچے گیٹس وہ بند ہو جاتے تھے یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ٹریک ہے سارا اور اس پہ راؤنڈ لگا کے گلز باتیں کرتے کرتے اور ایک گھنٹے کے لیے نا تینوں آسٹل کی پھر یہ ہے کہ سائنس آسٹل ہے تائرہ آسٹل ہے اور رابیہ آسٹل ہے تو جو تینوں پھر بند ہو جاتے ہیں یہ تائرہ آسٹل کے اندر کا ویو ہے اس طرح یہ چاروں سائٹ پہ آپ کے رومز بنے ہوئی ہیں اور سامنے آپ کو کوریڈور سے دیا گیا ہے اور سامنے بیچ میں لون بھی ہے اور اس میں بینٹیز پہ بیٹھ سکتے ہیں آسٹل کے گیٹ جب بند ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اندر بھی آپ کے پاس لون بھی ہے کوریڈور بھی ہے میس بھی ہے ٹی وی روم بھی ہے آپ کہیں بھی بیٹھ کے آرام سی ایزیلی جو ہے پڑھ سکتے ہیں اور وہ سٹڈی کے لحاظ سے آپ کو کوئی ایشو وغیرہ نہیں ہوگا اچھا جی اب یہ ہے جی ہاؤسٹل کا جو رابیہ پینڈی وومنڈ یونرسٹی کا ہاؤسٹل کا روم ہے یہ میرا اپنا روم ہے اور اس میں ہم لوگ سکس روم میڈ ہم لوگ خود سکس رہے تھے ویسے آورال اس روم میں وہ لوگ چار رکھتے ہیں اور اس میں آپ سیٹنگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ہم نے جب سردیاں تھی تو سردیوں میں یہ جو سائٹ پہ جہاں پہ آپ کو ٹیبل نظر آ رہے ہیں اس چاروں یہ کونے بن جاتے تھے اور ان میں ہم نے اپنی جو اینا چرپائیاں فور در سیٹ تھی اور دو سینٹر میں تھی اور تب ہم نے بڑی چرپائیاں رکھی ہوئی تھی اب پھر ہم نے چھوٹی رکھنی تھی اور یہ اس طرح ہمارا پوری روم کا لوگ تھا اور گرمیوں میں ہم نے اس طرح کی سیٹنگ کر لی تھی اور آپ کو ہر ایک کو سنگل کبر دی جاتی ہے پہلے جب ہم لوگ تھے تو سرد کی سیمسٹر میں تب سیٹنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی تو ہم لوگ دو شیئر بھی کیا کرتے تھے اب یہ ہے کہ ہم لوگ سنگل سنگل کبر آپ کو مل جائے گی آپ اپنا لوگ گھر سے لے کے جائیں اور جو اپنا سیو کر لیں اور اس میں نہ وہ کہہ کہتے ہیں گھبرانے اور پرشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہوسٹل میں کیا لے کے جائیں گے یا کیسا مولم ہال بہت اچھا ہے اور نو ڈاؤڈ کہ آپ کو کچھ بھی نہیں فیل ہوگا اور میں انشاءال آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو ضرور شیئر کروں گی جس میں آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہوسٹل کی اسینشلز جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں چاہے پوراولپنڈی پومنڈ یونیورسٹی کیوں یا کوئی بھی ہوسٹل اس میں لے کے جاننے ہی ضروری ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیس لائک اور شیئر سبسکرائب